قوم کا لیڈر ملک کا امت کا لیڈر اڈیالا جن میں پابند سلاسل ہے پتہ نہیں کب تک کی سلسلہ یہ لوگ چلائے رکھیں گے لیکن انشاءاللہ جو آج سے دو سال پہلے میں نے ایک بات میری ساللہ نے کروائی کہ کہ آخری جیت حقی ہے اور کہہ دیجئے میرے حبیب جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخ روح ہو کے نکلیں گے امت کا لیڈر نہیں جھکا نہیں بکا نہ ڈیل کرتا ہے نہ ڈیل لیتا ہے اصول پہ کھڑا ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے تمام برادر وقلاء موجود ہیں ہم سب خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں کچھ سینر وقلاء کیس لڑتے ہیں اور کچھ وقلاء ان کو اسیسٹ کرتے ہیں تو آج عدالت کے حکم کے باوجود میرے ان ساتھی وقلاء کو اور مجھے بھی کیونکہ اتفاق سے میں بھی وکیل ہوں اور عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں برائے نام جس کو اوپن ٹرائل کہتے ہیں اس اوپن ٹرائل میں وہ وقلاء کو ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے کس چیز سے ڈرتے ہیں عدالت کا حکم ہے اور اندر ایک عدالت لگی ہوئی ہے کیوں عدالت کے حکم کو آج نہیں مانا گیا سپرٹن جیل صاحب جس آئین کے تحت آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اسی آئین کے تحت ہم کالا کوٹ پہن کے ادھر آئے ہیں اور اسی آئین کی زامد ایک عدالت کے حکم پہ آج ہم نے یہاں دو تین گھنٹے بیٹھے رہے اور آپ نے اپنے لیڈر سے ہمیں ایک کوٹ پرسیڈنگ میں جانے نہیں دیا یہ کوئی سفزاتی ملاقات نہیں تھی خان صاحب کا کیس ہے اور عدالت کا حکم ہے کہ ہمیں وہ گلاہ کو اندر جانے دیا جائے تو خان صاحب کے وہ گلاہ کو آج ہمیں اندر نہیں جانے دیا کوئی بات نہیں ہم کل پھر ایک اور آرڈر لے کے آ جائیں گے لیکن عدالتوں پہ بھی ایک سوال ہے آپ جب آرڈر دیتے ہیں تو ان کو اب امپلیمنٹ بھی کروائیے کیونکہ ایک مزاک بن رہا ہے ایک طرف چے جھج حضرات اپنا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو نوٹس لیا ہے اور اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو فل کورٹ بنایا ہے اللہ کرے کہ وہاں سے کوئی ایسے فیصلے آئیں کہ پاکستان میں آئین کی بالہ دستی اور سیویلین سپریمیسی کے راستے مضبوط ہوں آج عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اڈیالا کے اندر جی اڈیالا کے اندر جو القادر ٹرسٹ کا کیس جس کا ٹرائل چل رہا ہے اس کی بیل آج ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اب ہائی کورٹ پہنچنا ہے ہمیں امید ہے ہمیں توقع ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیس ملے گا جس طرح توشا خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب کی سزا بھی موطل ہوئی اور بچھرا بی بی کی اور ساتھ میں زمانت بھی ہوئی لیکن ہمیں یہ بھی خطشہ ہے کہ جس تیزی سے اب یہ ٹرائل یہاں چلایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ نہیں تو ہائی کورٹ سے زمانت ہو جائے اور پوری طور پہ سزا یہاں سے دلوانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے جس طرح پسلے توشا خانہ کیس میں مہینوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں کیا گیا اور ہمارے وہ قلعہ کو نہ پورا سنا گیا نہ ان کو ایویڈنس پروپر پیش کرنے کی ان کو اجازت ملی اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ برائے نام ایک اوپن ٹرائل جس میں عام عوام بھی آ سکتے ہیں میڈیا بھی آ سکتی ہے سمپل پولیٹیکل ورکر بھی آ سکتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو عام آدمی کیسے آئے گا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے اڈیالا پاکستان میں ہے کے نہیں ہے اڈیالا کے اوپر آئین پاکستان لاغو ہے کے نہیں ہے یا مریم صاحبہ آپ نے اڈیالا کو کوئی گنٹنامو بے تو نہیں بنا دیا کیا اڈیالا گنٹنامو بے ہے کیونکہ امریکہ نے تو یہ کیا تھا آپ لوگوں کو بڑا پسند ہے امریکہ بہت پسند ہے اور ہمارا لیڈر ان کے سامنے کھڑے ہوکے کہتا ہے اپسولیلی ناٹ تو امریکہ میں ایک قانون بہت سخت ہے ان کے اپنے ملک میں تو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے لیے گنٹنامو بے میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا جہاں ان پہ امریکہ کا آئین لاغو نہیں ہوتا تھا تو جہاں تک میری معلومات ہیں یہ پڑوس اڈیالا میں میں نے بھی کچھ زندگی کے ایام گزارے ہیں میری معلومات کے مطابق اڈیالا جیل پاکستان کا حصہ ہے اور اس پہ آئین پاکستان اتنا ہی لاغو ہے جتنا رائیمنڈ میں جاتی عمرہ پہ آئین پاکستان لاغو ہوتا ہے تو یہ کام بند کیا جائے عمران خان صاحب کو اپنے وکلا سے ہمیں اور ہمارے جو پولٹیکل ورکر ہیں وہ بھی آنا چاہے ان کا حق ہے کیونکہ یہاں میان نواز شریف صاحب نے بھی بات گزارا باقیدہ شاہی دربار لگتا تھا عمران نواز شریف صاحب باقیدہ اجازت دیتے تھے ان کو لائیں ان کو نہ لائیں ان کو کل لائیں پورا ایک دربار لگتا تھا اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نخواستہ گو کہ وار کریمنل ہو لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا اللہ مدد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں مقلاہ کو آئی ایلیف کو جس طرح وہ سٹینڈ انہوں نے کیا ہے اور کل پورے خیبر پختون خواہ سے پورے خیبر پختون خواہ سے ہائی کورٹ بار اسوسیشن میں ہماری آئی ایلیف نے میدان مارا ہے پشاور بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا ایبٹ آباد بھی جیتا ہے اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلامبٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں تو جو ریزلٹ آٹھ فروری کا خیبر پختون خواہ سے تھا اس کے کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام پہلے سے مضبوط تر کھڑے امران خان صاحب کے ساتھ اور اگر ابھی 21 اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی زور زبردستی نہ کی جاتی تو آپ دیکھتے ہیں اور وہ ٹرنڈ ہے جہاں جہاں جس جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں زبردستی نہیں کی گئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا گیا ہے وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم فورٹی سیون والے آگے آ رہے ہیں اور اس بار تو شو میں ہی قسمت ہے اجاب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے اس بار فارم فورٹی فائیو کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دان لی کرو لیکن کوئی ایسی حیاء پردے میں کرو کوئی شرم حیاء تو رہ جائے لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے بارال ہم اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے اور ایک بات دو تین دن سے مذاکرات کی کی جا رہی ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا نہ ہے لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط کچھ حصول ہونے چاہیے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ منڈیل کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے یہ دجالی منڈیٹ ہے کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ نو مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو طریق انصاف ایک پرومن جماعت ہے ایک سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ملیٹری ٹرائلز میں حالانکہ ہم سب وقلاء جتنے بھی وقلاء برادری ہیں طریق انصاف اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئی نیاد آتا ہے ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سیویلینز کا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں آپ اپنی تجاویز دیں ہم اڈیالا میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں یہ میں بتا دوں از اپولیٹیکل ورکر اور از اوکیل از امران خان صاحب کے ایک سابق ایک 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 وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناتے کہ جب تک امران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے منڈیٹ کو تسلیم کر لیں یہی تو سارا چگڑ ہے یہی تو وہ کہانی ہے یہی تو وہ اصل مدہ ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے منڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا آج اگر مجھے میرے ساتھی وقلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نکتہوں کے سامنے رکھنے والا تھا کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا پرسو موقع ملتا ہے پرسو رکھوں گا میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے دی حکم دے گی اجازت دے گی میں آؤں گا اپنے وقلاء کے ساتھ کسی دن تو اجازت ملے گی یہ نکتہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جیلی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل منڈیٹ والوں کو منڈیٹ واپس کریں ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت سو اموٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے جس طرح دو ہزار چودہ میں صرف چار ہلکوں پہ جوڈیشنل کمیشن بنا تھا تو آج دو دھائی سو ہلکوں پہ کیوں نہیں بن سکتا پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے اور آخری بات محترم سرد اعترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹیو لیا جو قابل ستائش تھا جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کا پتھر پہ لکیر ہے یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی لیکن چیف جسٹس آف الیکشن فری این فیر ہونا ابھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے آپ نے الیکشن تو کرا دیا کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بساد اعترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیر تھا کہ نہیں اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اور فیر نہیں تھا بارحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا چپٹنا چپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے گا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ نہ عمران خان ہار مارے گا نہ عمران خان ہار مانے گا پاکستان کی عوام ہار مانے گی نہ عمران خان صاحب کے وکلا جو آئی ایل ایف ہے وہ ہار مانیں گے اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی نہ ہم ہار مانیں گے ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پہچھیں